وائیڈ سٹی نالج کے تمام ویورز کو السلام علیکم پاکستان سپر لیگ نے جہاں بہت سے نامور کرکٹر پیدا کیے وہی لیگ کے ہر ایڈیشن میں ایک نیا کھلاری منظر عام پر آتا ہے اور جو آتے ہی چھا جاتا ہے ماضی میں شاہین آفریدی، محمد نواز، حسن علی، شاداب خان، حارس رعوف اس لیگ سے ہی گمنامیوں سے شورت کی بلندیوں تک پہنچے اور پاکستان کے اسٹار کرکٹر میں شمار ہونے لگے اس سال بھی ایک ایسا نام منظر عام پر آیا جس نے اپنی کارکردگی سے سب کی توجہ حاصل کر لی اور وہ ہے بائیس سالہ فاسٹ بالر شاہ نواز دانی جو ٹیم ملتان سلطان میں امرجنگ کٹیگری میں شامل ہے شاہ نواز دانی، زائد محمود اور نومان علی کے بعد حالیہ دنوں میں اندرون سندھ سے منظر عام پر آنے والے تیسرے بالر ہیں تو ہاں دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو ہے پاکستان کے نئے امرجنگ کٹیگری کے بالر شاہ نواز دانی کے بارے میں کہ شاہ نواز دانی کیسے گمنامی سے شورت کی بلندیوں پر پہنچ گیا اگر آپ نے ہمارے چینل ورلڈ سٹی نالج کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا آپ ہمارے چینل پر نئے آیا ہیں تو تاریخ، سیاست، سہا، کھیل، شخصیات اور دوسرے بہت سے موضوعات سے ریلیٹڈ ویڈیوز کو اپنے تک حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری یہ معلوماتی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں شاہ نواز دانی پانچ اگست انیس سو اٹھانوے کو سبس سندھ کے شہر لڑکانہ کے نوائی گاؤں خو آور خان دانی میں پیدا ہوئیے ان کے مرہوم والد ان کے کرکٹر بننے کے خواہش کے خلاف تھے ان کے والد گھر میں ٹی وی دیکھنے کے بھی سخت خلاف تھے کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ گھر میں ٹی وی آیا تو بیٹا پڑھائی چھوڑ کر کرکٹ دیکھنے میں لگ جائے گا ان کے والد کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا پڑھ لے کر سرکاری افسر بنے کیونکہ وہ لڑکانہ کے ایک غریب کرانے سے تعلق رکھتے تھے وہ اپنے قسمے کے کھیتوں میں خود کام کیا کرتے تھے جہاں ان کی زمینیں تھی جن پر وہ گندم اور چاول کاش کرتے اسی طرح ان کا ایک باغ تھا جہاں پر امرود پیدا ہوتے تھے ان کے ایک بھائی لڑکانہ میں سبزی کی ریڈی لگاتے تھے انہوں نے والد کی خواہش کا اعترام کرتے ہوئے اپنی تعلیمی سلسلے کو جاری رکھا اور بی کام کی ڈگری مکمل کی لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے شوق کو کم نہیں ہونے دیا اور محنت اور لگن سے اپنے کھیل کو بھی جاری رکھا شاہ نواز دانی نے اپنی کلاب کرکٹ لڑکانہ کے الشہباز کلاب کی طرف سے کھیلی لڑکانہ ریجنل کرکٹ کے ایک عددار جو دانی کی زندگی میں مسیحہ بن کر آئے وہ کسی کام سے دانی کے گاؤں آئے تو یہاں انہوں نے دانی کو بالنگ کراتے دیکھا تو انڈر نائنٹین ٹرائلز میں شمولیت کی دعوت دی دانی کے بقول وہ لمحہ ان کے لیے ہوا کے کسی تھنڈے جھونکے سے کم نہ تھا اور انہوں نے سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اتنی جلدی مشہور ہو جائیں گے دانی کے بقول وہ ٹیپال کرکٹر تھے ہارڈ بار سے کبھی کرکٹ نہیں کھیلے تھے اور ان کے پاس ٹرائلز کے لیے جوتے اورکٹ بھی نہ تھی اور وہ کسی دوست سے مانگ کر ٹرائلز دینے گئے لیکن اس کے باوجود میں نے انٹر ڈسٹرک ٹرنمیٹ میں سیلیکٹ ہو گیا سینڈر کرکٹرز کی پاکستان ٹیم میں مصروفیات کے باعث مجھے سندھ کی فرسٹ الیون میں شامل ہونے کا موقع مل گیا جہاں میں نے فرسٹ کلاس کے آٹھ میچوں میں 27 وکٹیں حاصل کی ان کی کارکردگی کو دیکھتے گئے کرکٹ پرندت ان کے درازگت بولر شبیر احمد سے تشبیح دینے لگ پڑے ان کی کارکردگی کی بریات پر انہیں پی ایس ایل میں ملتان سلطان کے ٹیم نے ایمرجنگ ریکٹر کے طور پر شامل کیا شاہ نواز دانی کی خواہش ہے کہ وہ پاکستان کی نمائنگی کرے اور جب انہیں موقع ملے تو وہ اپنے فیورٹ فاسٹ بولر شین بونڈ اور جوفر آرثر کی طرح بولنگ کرے دانی کے پکول پی ایس ایل کے تین میچز کھیل کر بہت کچھ بدل گیا ہے پہلے شاہ نواز دانی کو کوئی نہیں جانتا تھا جب پی ایس ایل کا ڈیبیو گیا تو ہر کسی نے ان کا نام لینا شروع کر دیا شاہ نواز دانی کے کہا کہ جب گراؤنڈ میں ہر کوئی دانی دانی کر رہا ہوتا ہے تو انہیں بہت فخر محسوس ہوتا ہے اندازہ ہے کہ جس انداز میں ان کا آغاز ہوا ان سے توقعات اور بھی بڑھ گئی ہیں اور وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ انہیں ہر گزرنے وقت کے ساتھ اپنی صلائیتوں کو اور بھی بہتر کرنا ہوگا اور ٹی ٹونٹی کے حساب سے بولنگ میں ورائٹی لانا ہوگی جس کے لیے اپنے ٹیم کے بولنگ کو ازر محمود کی نگرانی میں سخت میند کر رہا ہوں تو ہاں دوستو ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ دانی بہت جل پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کا حصہ بنے اور اپنی پرفارمز سے پاکستان کے لیے لا تعداد کامیابیہ سمیٹے دوستو آج کے ہمارے یہ ویڈیو کیسی لگی اور دانی کے حالات زندگی آپ نے سن کر کیا محسوس کیا اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا شکریہ